اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ان بغیرتوں کی بغیرتی آپ کو دکھانے لگاؤں ویڈیو آپ نے فل دیکھنی ہے اور آپ نے یہاں سے یہ تیعہ کر لینا ہے کہ یار جس جانور کا پیڑ پھولا ہوگا وہ آپ نے کبھی نہیں خریدنا اور ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے پہلے میں نے کیمرہ ان کیا تو ان لوگوں نے میرا کیمرہ بند کروا دیا لڑ لڑ کے کہ یہ تم کون ہوتے ہو کیمرہ چلانے والے یہ وہ ٹھیک ہے لیکن یہ میں چوری سائٹ پہ کھڑا ہو کے تو ویڈیو بنا رہا ہوں موبائل سائٹ پہ پکڑ کے اور آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کتنے بغیرت قسم کے لوگ ہیں کس طرح جانور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ ڈھائی لیٹر والی جو سوا دو لیٹر والی بوتل ہوتی ہے بڑی یہ سپرائیٹ کی سیمن اپ کی وہ اس نے پکڑی ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح ظلم کی انتہا کر رہے ہیں اور اب بھی انہیں تھوڑا شاک ہے میرے پہ تو اب یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا یہ دیکھو یہ اسے کہہ رہا ہے کہ یار ادھر گاڑی کے پیچھے آجو تو یہ گاڑی کے پیچھے اب چلے جائیں گے جانور مرنے والا ہوا ہے خانسی کار رہا ہے لیکن ان لوگوں کو بغیرتوں کو پیٹ بھرنے کی پریوی ہے اس کی کہ اس کا پیٹ پھول جائے گا اور یہ اچھے پیسوں میں سیل ہو جائے گا اس لیے آپ لوگ جو ہے نا اتحاد کر لیں کہ جس جانور کا پیٹ پھولا ہونا وہ جانور آپ لوگوں نے کبھی نہیں لینا اور ویڈیو لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے یہ پوری ویڈیو دیکھیں اور لازمی جو ہے نا شیئر کریں شیئر ضرور کرنی ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے ہم لوگوں کو ایک بیماری ہے کہ ہم لوگ ویڈیو شیئر نہیں کرتے شیئر کا بٹن جو ہے نا دبا دیں گے تو کسی کا بھلا ہو جائے گا اور جب یہ پیٹ پھولے والے جانور نہیں بکھیں گے تو پھر یہ لوگ جو ہے نا یہ سوچیں گے کہ یار پیٹ نہ ہی بھریں اس کا پانی نہ بھریں اس کے اندر تو اچھا ہے پیٹ اس کے اندر پانی ڈالی جا رہا ہے ڈالی جا رہا ہے کل بھی ایک جانور اسی طرح ہی مر رہا ہے لیکن اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ میں لیٹو ہو گئے تھا سارے بپاری میرے بتا رہے تھے جو دوسرے بپاری ہیں چھتروں والے کہ یہ بکروں والے بپاری کس طرح بکرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم سے آپ لوگ بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے ٹھیک ہے نا یہ ویڈیو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جس جانور کا پیٹ پھولا ہو وہ کبھی بھی کوئی نہ خرید ہے کیونکہ وہ جانور گھرہ آکے جو ہے نا مر جاتا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے ایموشن لگ جاتے ہیں یا اس کا پشاپ بند ہو جاتا ہے سو مسلم سائل ہوتے ہیں اور ہم لوگ اسی چکر میں جو ہے نا ڈاکٹروں کے پاس پھرتے رہتے ہیں دو چار دن میں جانور مار جاتا ہے تو لوگوں کے حلال کے پیسے ہیں جن سے وہ قربانی کا مال خریدتے ہیں اور یہ حرامزادے جو ہے نا یہ حرامزادے بپاریوں کا یہی کام ہے کہ یہ جانور کے اوپر ظلم کر کر کے تو اس کو مہنگا سیل کرنے کے چکر میں جو ہے نا اس کا بیڑا گھرہ کر دیتے ہیں اللہ حافظ شکریہ